اسلام علیکم دوستو وحی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب خدمت میں حاضر ہے جاپان سے دوستو آج کی ویڈیو ہے جی کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ جاپان کیا تورسٹ ویزے کے اوپر کیا ورکنگ ویزا بھی چینج ہو جاتا ہے یا نہیں تو بھئی چینج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا ایک پروسس ہے یعنی کہ اگر آپ کا تورس ویزا جو ہے وہ اگر آپ کا نوے دن کا ہے تین مہینے کا ویزا ہے تو ہی یہ ویزا چینج ہونا پوسیبل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویزا نکلنے میں یہاں پر آپ کا سی او ای آپ کا ویزا امیگریشن میں اپلائی کیا جائے گا ایک سال کا تو وہ ویزا نکلنے میں تقریبا تقریبا دو مہینے یا تین مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر آپ کا ویزا اتنا لمبا ہوگا تو ہی آپ ویٹ کرو گے اور آپ کا ویزا چینج ہو جائے گا اگر آپ کا ویزا ہی پندرہ دن کا یا ایک مہینے کا ہے تو اتنے ٹائم میں تو امیگریشن سے ویزا نکلنا ہی بہت مشکل ہے ورکنگ ویزا نکلنا ہی مشکل ہے کیونکہ امیگریشن کا اپنا ایک ٹائم ڈیبل ہے اور کرونا کی وجہ سے ویسے بھی ٹائم ڈیبل کم ہے تو اس لیے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے دو مہینے یا تین مہینے بھی لگ جاتے ہیں اگر بات کی جائے تو ورکنگ ویزا جو ہے وہ چینج تو ہو جاتا ہے ٹورس ویزے میں لیکن آپ کا ویزا لمبا ہونا چاہیے تو پھر چینج ہو جاتا ہے اب اگر کوئی بندہ سوچے جی میں تین مہینے کا ویزا لے کے آتا ہوں تو پھر آ کے یہاں پر چینج کرواؤں گا تو پہلے آپ نے کوئی بندہ بھی تو ڈونڈا ہے کوئی کمپنی بھی تو ڈونڈ دی ہے جو آپ کو ویزا دے گی اگر جب وہ ویزا آپ کو دے گی تو پھر آپ کے ڈاکومیٹس اپلائی ہوں گے یعنی کہ آپ کا ویزا امیگریشن میں اپلائی ہوگا جب ویزا اپلائی ہوگا تو پھر اس میں بھی ٹائم چاہیے تو اس لیے بھائی تین مہینے کا ویزا ہو یا پہلے ہی پوری سیٹنگ کی ہو کسی کے ساتھ کہ بھائی میں آتا ہوں تو میرا ویزا جمع کروا دینا کمپنی میں تو پھر تو یہ سارا معاملہ یعنی کہ ہو جاتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن پندرہ بیس دن کے ویزے کے اوپر تو میرے بھائی شادی والا ویزا بگر کو شادی بھی کر لے تو شاید وہ بھی نہ اپلائی ہو سکے کیونکہ اس کے لیے بھی سارے ڈاکومنٹ چاہیے اور اتنے دس پندرہ دن میں تو یہاں پر جو سسٹم ایک چل رہا ہے کہ یونین کو سمجھے کہ سیکشو بول دیا سیٹی آفیس وہاں سے نکال نامہ بھی ایشو نہیں ہوتا جب وہ ایشو ہوگا تو پھر امیگریشن میں جمع کروانا آیا اور پھر وہاں سے پورا پروسیس چلے گا تو تب جا کر ہی شادی والا ویزا بھی چینج ہوگا تو اس لیے بھائی ایک پندرہ دن یا ایک مہینے والے ویزے کے اوپر تو یہ سارا کچھ مشکل ہے ہاں نوے دن کے ویزے کے اوپر چانس ہو سکتے ہیں اور اس کا ایک اور دوسرا فائدہ بھی ہے کہ نوے دن کا اگر ویزا ہو کسی کے پاس تو وہ ویزا رینیو بھی ہو سکتا ہے اگر سپانسر انیویٹیشن پر کوئی بندہ آیا ہو تو وہ ویزا جو ہے وہ رینیو بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ چھے مہینے بھی رہ سکتے ہیں اور اسے دوران میں کوئی کام کسی کا ہو جائے کسی جگہ پر اے ورکنگ ویزے کا تو وہ ویزا تو آرام سے چینج ہو جاتا ہے تو یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے پھر بھی اگر کوئی دوست پوچھنا چاہے تو آپ مجھے ورسا پر میسے کر کے پوچھ سکتے ہیں جو مجھے معلوم ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا میرا فیس بک پیجر وائی صاحب جاپان کے نام سے وہاں پر میرا نمبر ایڈ ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں جو معلوم ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو باہت سے یہیں تاکتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک آپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بات